یوگرنڈا کے ہائی سکول میں رات کے دہشت گردوں نے حملہ کر کے سینتیس بچوں کا حلاق کر دیا قومی پولیس ترجمان نے داشت کی زلہ تنظیم انتہادی جمہوری فورسز کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے یوگرنڈا پیپلز ریفنس فورسز کے ترجمان فلیکس کولائیگی کا کہنا تھا کہ افسوس کے ساتھ سینتیس لاکھ شے برامت کر کے ہسپتال کے مردہ کھانے میں منتقل کی گئی ہیں یوگرنڈا پولیس فورس نے کہا ہے کہ گزشتہ رات اے ڈی ایف باغیوں نے لاوبریرا سکینڈری سکول پر دہشت گرد حملہ کیا یہ سکول کانگوں کی سرحد سے دو کلومیٹر دور واقعہ ہے پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ جانی نقصان کی علاوہ دہشت گردوں نے ایک ہاؤسٹل کو آگ لگا دی جبکہ ایک فورڈ سٹور کو لوٹ لیا جلائی کمیشنر نے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے چھے بچوں کو اگواہ پی کر لیا جلائی کمیشنر کا کہنا تھا کہ مرنے والے تمام بچے سکول کے طلبہ تھے